السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کے مکروحات کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا چند چیزیں ہیں تو جو غسل کے مستحبات آپ کو بتائے گئے تھے تو ان مستحبات کے خلاف کرنا اس کا اُلٹا کرنا مکروح کہلاتا ہے مکروح ہو جاتا ہے جیسے وضوح کے مستحبات ہیں تو ان مستحبات کے خلاف کرنا یہ مکروح ہوتا ہے تو غسل کے مکروحات یہ ہیں کہ نمبر ایک بلا ضرورت بنا کسی عذر کے کسی ایسی جگہ پر نہانا جہاں محرم کی نامحرم کی نظر پڑتی ہو نگاہ پڑتی ہو تو لہذا ہمام میں نہائیں جہاں ہمام کا انتظام نہ ہو بہت سارا گاؤں گہاں قصبات ایسے ہیں جہاں ہمام بنے نہیں ہوتے ہیں کھلی جگہ پر نہاتے ہیں پوہوں پر نہاتے ہیں یا جو بھی گھاٹ بنا کر رکھا ہو نہانے کے لئے ایسی جگہ پر نہاتے ہیں لیکن وہاں پر نظر ضرور پڑتی ہے لوگوں کی آنے جانے والوں کی تو وہ کوشش یہ کریں کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے کسی آر میں نہائیں کچھ پردہ نمہ بنا لیں یا جو بھی شکل ہو بہرات اس طرح کر لے کے نظر کسی کی نہ پڑنے پائے نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائے تو جن کے گھروں میں ہمام بنے ہوتا تو ان کے لئے کو مسئلہ نہیں ہے وہ ہمام میں غسل کر سکتے ہیں آرام سے جو کھلی جگہوں پر نہاتے ہیں وہ اس کا انتظام کریں کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائے نمبر دو اگر برہنہ نہا رہا ہو ننگے بلند نہا رہا ہو بنا کپڑوں کے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف روخ نہ کرے بلکہ اس کو سوٹ یا نورت یعنی شمال و جنوب کی طرف روخ کر کے نہانا چاہیے قبلے کی طرف برہنہ ننگے روخ کر نہانا اور قبلے کی طرف روخ کرنا یہ مقروح ہے نمبر تین غسل میں سوائے بسم اللہ کے اور کوئی دعا پڑھنا یہ مقروح ہے جیسے حضور میں ہوتا ہے کہ ہم اور دعائیں جو منقول ہیں درمیان کو پڑھتے ہیں غسل میں دعاوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے مقروح ہے بس صرف بسم اللہ کے جرے غسل شروع کرنا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی دعاوں کا انتظام کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو مقروح ہے نمبر چار بلا ضرورت کسی سے بات چیت کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پشاب پاک آنے کے لئے اگر جائیں پہلک جائیں ابھی کسی سے بات چیت نہیں کرنے چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ عضو کر رہے ہو یا پھر غسل کر رہے ہو تو اس وقت بھی آپ کو بات چیت کرنا مقروح ہے ہاں اللہ ایک بہت سخت ضرورت ہے بات کرنا بالکل ضروری ہے کوئی دینی بات ہے تو ایسی صورت میں پھر بات کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے لیکن بلا ضرورت خام خواہ کوئی بات چیت کرنا یہ مقروح ہوگا نمبر پانچ جو چیزیں عضو میں مقروح ہیں وہ غسل کے اندر بھی مقروح ہیں مثال کے طور پر یہ کہ پانی سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کرنا پتا چلا نہاتے نہاتے باڑکوں کی باڑکیں خالی ہو گئی پورا ڈرم خالی ہو گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کریں اور اتنے پانی ہی سے غسل کریں اسی طرح اتنا کم پانی بھی استعمال نہ کریں کہ اس سے بلکل دھونے میں تکلیف ہوتی ہو اور پورے آزاد دھونے بڑی مشقت کے ساتھ دھل پاتے ہوں اتنی کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح زور سے بدن پر پانی کا چھیٹا مارنا جب پانی کا زور سے بدن پر مارنا کہ وہ چھیٹے پتا چلا پانچ دس فٹ دور جا کر گر رہے ہو تو یہ بھی مقروح ہے تو جو چیزیں عضو میں مقروح بتائیں گئی ہیں وہ چیزیں غسل میں بھی مقروح ہوں گے تو یہ چند چیزیں غسل کے اندر جو ہیں جو مقروح کہلاتے ہیں اسے بسنا چاہیے تاکہ ہمارا غسل مکمل ہونا چاہیے اس کے لیے فرح شیئر بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ